صرف تمیتی گفتگو ہے یہ استغفار قلید بہشت ہے جنت کی کنجی ہے جنت کی قیمت کچھ اور ہے جنت کی زمانت کچھ اور ہے یہ تین چیزیں میں استعمال کروں زمانت قیمت قلید قیمت ہے جنت کی کلمہ لا الہ الا اللہ حدیث پیغمبر ہے ثمن الجنت لا الہ الا اللہ جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ زمانت ولایت محمد وعالم لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہوگا بغیر ولایت محمد وعالم کیوں کہنا ہوں قبول نہیں ہوگا کوئی کھڑا ہو کے اعتراض کر سکتا ہے کیا غلو ہے غلو نہیں ہے آخر پروردگار دیکھے گا کہ یہ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہمارے لئے جسم کا قائل ہے یہ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہمارا آخری ٹھکانہ خود جہنم کو قرار دے رہا ہے یا یہ لا الہ الا اللہ کہنے والا وہ ہے جس نے محمد سے علی سے حسن و حسین سے در سے در سے توحید لیا ہے اور واقعاً شعور توحید رکھتا ہے اس لیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ قیمت بہشت ہے مگر یہ کلمہ بھی قبول نہیں ہوگا جب تک کہ انسان یہ کلمہ واسطہ محمد و آل محمد سے لے کر نہ جائے اس لیے کہ ہم تک کلمہ لا الہ الا اللہ پہنچا انہی کی زبان سے ہے انہی کے وسیلے سے قبول بھی ہوگا ان کے بغیر یہ قبول نہیں ہو سکتا اسی طرف اشارہ کیا تھا حضرت امام ابو الحسن علی ابن موسیر رضا علیہ السلام رضا علیہ السلام رضا علیہ السلام روایت ذہن میں آگئی تو ارس کر دوں اور ایک روایت کو سمجھنے کے لیے ایک روایت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تو کتنے نکات روشن ہوتے چلے جاتے ہیں بس شاید آج اس ایک روایت سے زیادہ پڑھ بھی نہ سکیں دامن وقت بھی محدود ہے اور طبیعت بھی اسی اعتبار سے پہلے سے مزمائل ہے مشہور حدیث ہے آپ حضرات نے بہت مرتبہ سنی ہوگی یہ حدیث کچھ نئی حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن شاید نئے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں حدیث یہ ہے کہ طاغوت وقت نے فرزند رسول حضرت ابو الحسن الرضا علیہ الصلاة والسلام مدینہ سے خراسان بلوایا اپنے دار السلطنت ولی اہدی سپرد کرنے کے لئے اب وہ پوری شرح ولی اہدی ظاہر مقصود بیان نہیں حضرت تشریف لائے راستے میں ایک جم میں غفیر اومنڈ بڑا مجمع نیشاپور اس وقت کا نیشاپور اس وقت کے اسلامی مملکت کے بڑے شہروں میں سے ہوا کر دیا اور ایک طرح سے کلچرل کیپٹل تھا پالیٹیکل نہیں کلچرل تہذیبی ثقافتی مرکز تھا علمی اعتبار سے غنی شہر تھا ہزاروں محدثین ہزاروں مدرسین ہزاروں علماء ہزاروں فقہا ہزاروں مفسرین اس شہر میں تھے مدرسے آباد تھے طلباء تحصیل علم میں مشغول تھے جب اس شہر کے لوگوں نے سنا کہ ادھر سے فرزند رسول کی سواری گزر رہی ہے تو سب امنٹ پڑھے اور درخواست کی کہ یا یا ابنا رسول اللہ اے فرزند رسول کوئی حدیث سناتے ہوئے آگے پڑھیں بہت اسرار بڑھا تو آپ نے محمل سے سر نکالا اور کہا کہ سنو مجھ سے بیان کیا میرے والد حضرت امام ابو الحسن موسی بن جعفر القاغم نے ان سے بیان کیا ان کے والد حضرت امام ابو عبداللہ جعفر بن محمد صادق نے ان سے بیان کیا ان کے والد حضرت ابو جعفر محمد بن علی باقر نے ان سے بیان کیا ان کے والد حضرت ابو محمد علی ابن الحسین زین العابدین نے ان سے بیان کیا ان کے والد حضرت ابو عبداللہ حسین ابن علی نے ان سے بیان کیا ان کے والد حضرت ابو الحسن ابو تراب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے ان سے بیان کیا حبیب کبریہ نے اور حبیب کبریہ نے یہ فرمایا کہ جبرائیل نے آ کر یہ پیغام دیا ہے حدیثِ قدسی میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کلمتو لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا یہ کہہ کے خاموش ہوئے سواری ایک قدم دو قدم آگے بڑھی مجمع نے پھر فریاد کی فرزندِ رسول کچھ اور عطا فرمائے کچھ اور اضافہ فرمائے اس بیان میں کچھ اور اضافہ فرمائے اس بیان میں کچھ اور اضافہ فرمائے آپ نے محمل سے دوبارہ سر نکالا قاب الشرطہ وشروطہ وانا من شروطہ اس کی شرطیں ہیں اور ان شرطوں میں سے میں بھی ایک شرط ہوں سواری آگے بڑھ گئی آپ سمجھ گئے میں نے کیا عرض کیا تھا قیمتِ جنت لا الہ الا اللہ زمانتِ جنت ویلائیہ کے اہلِ بیر محمدِ جنت ویلائیہ کے اہلِ بیر ویلائیہ کے اہلِ بیر لکھی ہوئی ہے اور آپ سندے بھی رہتے ہیں ذرا سمجھنے کے اور تو کوشش کریں اس حدیث کی جمالیات کتنی ہے اس حدیث کے مزمرات کتنے ہیں اس میں اسرار و رموز کتنے ہیں اس مختصر سی حدیث کی تفصیل کتنی بے پناہ ہے آج اس پہ غور کر لی رہی حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں ایک سنت ایک مطل سنت کہتے ہیں وہ لائن جس میں نیریٹرز کا ذکر ہوتا ہے فلانے نیریٹ کیا فلانے 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 جتنی حدیث کی کتابیں آپ دیکھیں گے اس میں ان 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 لکھا ہوگا اور پھر دوسرا ہوتا ہے مطن حدیث یعنی ٹیکسٹ وہ بات جو نیریٹ کی گئی وہ بات جو نقل کی گئی یہ دو جز ہوتے ہیں حدیث کی حضرت نے حدیث بیان فرمائی مکمل سنت کے ساتھ مطن کے ساتھ لیکن بات اتنی ہی نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اس سنت کو ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ علمی ذوق جو رکھتے ہیں جو لوگ اہل مطالعہ ہیں وہ اچھی طرح اس نقطے کی قدر کریں گے لیکن آپ حضرات بھی جو اہل مطالعہ نہیں ہیں جو فن حدیث سے واقف نہیں ہیں وہ بھی بات بہرال سمجھ کے اٹھیں گے آل محمد کا مردبہ امت میں یہ رہا ہمیشہ کہ بڑے بڑے محدثین عاما عام مسلمانوں میں سے جو بڑے بڑے محدثین ہیں وہ بھی یہ کہتے تھے کہ اس خاندان کا کوئی فرق اگر قال رسول اللہ کہہ دے تو سند پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس پر علم حدیث و علم رجال کی کتابوں کی برق گردانی کیجئے تو آپ کو بہت سی باتیں ملیں گی مثلا جب حضرت امام جعفر جب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا کی وفات ہوئی آپ